اب آپ اس کو دلالی کی حد ہی کہیں گے نا کہ سرکار کی ناکامی ہے مہنگائی اور مہنگائی کی وجہ سے سرکاری سنستان لون مہنگا کر دیتی ہے تو اس میں اس گودی اینکر صدیر چودری کو سرکار کی کوئی غلطی نظر نہیں آتی اس کو غلطی کس کی نظر آتی ہے جنتا کی نظر آتی ہے یہ جنتا کو گیان دینے آ جائے گا آ جائے گا کیا آ گیا مطلب جنتا اس کا کہنا یہ ہے کہ جنتا لون ہی کیوں لیتی ہے کیونکہ جنتا کو لون لینے کی لط ہے یہ اپنے پروگرام بلیک این وائیڈ میں کہتا ہے ربی آئی نے لون جو ریپو کے ریٹ ہے بیاج دریں بڑھا دی ہیں اب لون مہنگے ہو جائیں گے ایک 11th class کا ایکونومکس کا سٹوڈینٹ بھی اگر ہوگا یا سمجھدار اسٹوڈینٹ بھی ہوگا اس سے بھی اگر پوچھ لو کہ لون کے ریپو ریٹ بڑھتے ہیں تو کیوں بڑھتے ہیں اس کا سیدھا سا جواب ہے وہ بولے گا کہ ایسا اس لیے کیونکہ دیش میں مہنگائی بڑھ رہی ہے مہنگائی ہوگی تو لوگ باغ لون لینا کم کر دیں گے لون لینا کم کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ربی آئی اپنا گھاٹا پورا کرنے کے لیے جو لون چل رہے ہیں انہی کی بیاز دھریں بڑھائے گا یہ ایک سائیکل ہے جو مارکیٹ مہنگائی کا یہ پورا تانہ بانا بنا جاتا ہے لیکن ان مہاشے کو اس سے کوئی ایسے گیان سے کوئی لینا دینا نہیں یہ سیدھے آ جاتے ہیں یہ جنتا پہ کیونکہ یہ جنتا کو اپنے جیسا بے اکوف سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھئیہ جنتا ہی غلط ہے جنتا کو عیش و آرام کی ضرورت ہے اس عیش و آرام کو پورا کرنے کے لیے یہ لون لیتی ہے جیسا کی پسچیم دیشوں میں لیتے ہیں اب اے اکل کے اندھے اپنے آقا سے ہی پوچھ لیتا کہ اگر لون لینا بند کر دے پورا دیش تو ایکونومی کو کیسے چلا پائیں گے اس دیش کی ایکونومی کو اپنے آقا کی غلامی کرتے کرتے یہ یہ تک بھول جاتا ہے کہ کیا صحیح بولنا ہے کیا غلط بولنا ہے میں جو بول رہا ہوں وہ کیا صحیح ہے کیا بول رہا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے مانو یہ جو بولتا ہے نا تو اس کے جو آواز ہے اس کے کانوں تک بھی نہیں جاتی ہوگی کیونکہ اگر اس کے کانوں تک جاتی تو اس کا دل کہتا کہ یار یہ تو میں غلط بول رہا ہوں مجھے نہیں بولنا چاہیے یہ بالکل بے اکوفی والی بات ہے انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کے آقا جو ٹول کٹ ہے وہ اسکرٹ بھیج دیتے ہیں یہ دھڑا دھڑا کے اسکرٹ پڑھ لیتا ہے بینہ کسی سوچے سمجھے ایک روبوٹ کی طرح ہے ایک ریموٹ سے چلنے والے روبوٹ کی طرح کیونکہ انہیں غلامی کرنی ہے اور یہ غلام چپ چاپ آ کے پڑھ لیتا ہے